بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ and welcome to all of you and today's the topic is virus and malware and I will request Zubair صاحب آج ان کا سیشن ہوگا last time bioran این سیشن لیا تھا and it was an excellent سیشن اور جیسا کہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ بڑے کمپlekس آئی دیا اس کو بہت سمپل ویے میں سمجھایا جاتا ہے and again یہاں پہ جتنے بھی ویبناؤر ہوتا ہیں especially آئی ٹی کے حوالے سے وائرسز کے حوالے سے ڈیفرنٹ سکیم کے حوالے سے آپ کو آئیر کیا جاتا ہے ان سب کا مقصر یہ ہے کہ آپ کو ایک کنسٹرکٹیو فیڈ بیک یا کنسٹرکٹیو ایجوکیشن دی جائے تاکہ آپ اپنے آپ کو سیو رکھ سکیں اور یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اس کو پوزیٹیو میں یوز کرتے ہیں یا نیگٹیو میں یوز کرتے ہیں اور یہاں پہ ویڈا پریزنٹر سرزوبیarden ہماری طرف سے یہ آپ کو ایک بارننگ سمجھ لیں اس کائی یوٹیو میںی یا ہیں کوئی کر رکھ سکتے ہیں یا نیگٹ سنننی مقاما تھا انسان اس خواہر کے حالے سے کبھی جائے تو اس کے لئے آپ انگرز کی پیزنٹر کے اس کے مطفے کے بھی کوئی کے بھی خسز میں humanity نہیں ہوگی ٹھیک ہو گیا تو so welcome to all of you and ساتھ ساتھ آپ join کرتے جائیں گے میں اپنی سکرین ابھی یہ آف کر دوں گا تاکہ so that's Zubay Saab he will be sharing the screen and so Zubay Saab please you can start now please okay I'm going to share my screen so if my screen will be visible to you you can just please give me a confirmation for that these are its visible please okay so thank you very much Taib Saab we are here with another session and you can see awareness kind of session for our participants of webinar بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ نئے join ہوئے ہیں ہمارے ساتھ اور بہت سارے لوگ ہیں جو previously ہمارے ساتھ چلتے آ رہے ہیں تو میں آج کے webinar کا تھوڑا سارا ایک overview بتا دوں کہ آج کا webinar کس topic سے مطالق ہے اور اس میں کیا کیا چیز کی دیں گی آہ but before that آہ just want to convey کہ ہمارا یہ webinar جو تھا یہ ایک proper آہ practical webinar ہونا تھا but due to some technical issues آہ وہ practical کا part جو ہے وہ آج possible نہیں ہو پائے گا لیکن آہ we'll try کہ اگر آہ کل ہم کسی time پہ یہ رکھ سکیں یا next week اگر ہم رکھیں گے تو وہ practical کا part بھی ہم اس میں cover کریں گے آج ہم جو radical part cover کریں گے کچھ چیزیں بتائی جائیں گی کہ malware کیا ہوتا ہے آج کا topic ہمارا جو کہ malware ہے تو malware کے حوالے سے بتایا جائے گا کہ malware کیا ہوتا ہے کس کس طرح یہ کام کرتے ہیں کتنے types کے malware ہوتے ہیں ان کو tackle کرنے کے لئے ان کا counter measure کیا ہوتا ہے کس طرح اس کو tackle کیا جا سکتا ہے so let's start سب سے پہلے ہم definition کی طرف آتے ہیں اب اب definition میں malware کو ایسے تین definitions malware کی کی جاتی ہیں تین prospects میں کی جاتی ہیں تین different definitions ہوتی ہیں ایک کو ہم malicious software کے طور پر لے سکتے ہیں ایک کو ہم malicious code کے طور پر لے سکتے ہیں اور ایک ہم malware کو ایک cyber thread کے طور پر لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اب سب سے despite of going all in this definition میں ایک بلکل simple سی definition malware کی بتاؤں گا جس سے آپ کو ایک understanding ہوگی کہ malware ہوتا کیا ہے malware آپ کا کوئی بھی ایسا software کوئی بھی ایسا code جو کہ ایک کسی بھی system کی functionality کو disturbed کرنے کے لیے اس کی functionality کو malfunction کرنے کے لیے اس کے اندر غیر قانونی طور پر اس کے اندر access حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی ایسا software کوئی بھی ایسا code لکھا جائے یا کوئی بھی ایسا code موجود ہو تو اس کو ہم malware کہتے ہیں just like i can give you an example بہت سیمپل سی example دوں گا کہ اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے system کے اوپر files replicate ہونا شروع ہو جاتی ہیں like آپ بناتے ایک file ہیں لیکن آپ کو وہ file 6688 نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں اور different types کی file different icon کے ساتھ نظر آتی ہیں like آپ نے بنائی word کی file ہے لیکن آپ کو file نظر folder کے icon میں آ رہی ہے نظر آپ کو وہ کسی اور icon میں آ رہی ہے so basically وہ آپ کا کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا system malware سے infected ہو اسی طرح next days کے malware جو ہیں وہ normally کیا کیا کام کر سکتے ہیں malware سے نقصانات کیا کیا ہیں وہ تو ہم ابھی اس میں آگے فردر بھی دیکھیں گے اس کی types وغیرہ کو دیکھیں گے counter no years کو دیکھیں گے کچھ ہم malware کی examples کو study کریں گے کہ malware ہوتا کیا ہے لیکن آپ simple words میں اگر ہم یاد رکھنا چاہے تو malware کوئی بھی ایسا software کوئی بھی ایسا software code جس سے کسی بھی system کو نقصان پہنچے کسی بھی system کی functionality disturb ہو اس کو ہم malware کہتے ہیں اور malware کا کام صرف functionality کو disturb کرنا نہیں ہوتا اگر کوئی malware ہے کئی کے malware ایسے بھی ہیں جو کہ آپ کے system کی functionality کو تو disturb کر دیتے ہیں لیکن کئی ایسے malware بھی ہیں کہ جو کہ آپ کے system کے اندر جیسی آپ کے system کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ جو malware بنانے والا ہوتا ہے اس کو آپ کے system کے اندر تک کی access بھی مل جاتی ہے اور access ملنے کے بعد وہ کیا کیا کام کر سکتا ہے وہ آپ کی فائلوں کو delete بھی کر سکتا ہے وہ آپ کی فائلوں کو lock بھی کر سکتا ہے وہ آپ کی فائلوں کو اپنے system سے shift کر کے آپ کے system سے shift کر کے اپنے system کے اوپر لے کے بھی جا سکتا ہے اور آپ کا laptop بالکل clean کر سکتا ہے وہ اسی طرح اگر وہ آپ کا laptop clean نہیں بھی کرتا تو malware record کام کے لئے بھی use ہو سکتا ہے کہ جس طرح اب اب میں ایک example دیتا ہوں کہ آپ نے افسر دیکھا ہوگا movies وغیرہ میں لوگ دیکھتے ہوں گے کہ اگر کوئی secret service والے کسی بندے کے گھر پہ گستے ہیں یا کوئی spy وغیرہ کسی بندے کے گھر پہ گستا ہے تو وہ ایک کوئی نہ کوئی ایسی جگہ تلاش کر لیتا ہے کہ جس سے اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ اگر مجھے اس جگہ پہ دوبارہ آنا پڑے تو میں اس جگہ آنے کے لیے یہ فلان رستہ بھی ہے جو کہ میں استعمال کر سکتا ہوں تو same case malware کے اندر بھی ہوتا ہے کہ malware بھی جب آپ کے سسٹم پہ آتا ہے تو کئی malware اس طرح سے design کیے جاتے ہیں اس طرح سے code کیے جاتے ہیں کہ وہ آپ کے سسٹم کے اوپر ایک backdoor create کر دیتے ہیں جس سے ہوتا یہ ہے کہ for the time being آپ کو لگتا ہے ایسی ہے کہ اگر وہ virus آیا تھا تو وہ نکل گیا ہے لیکن آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ اور آپ کے سسٹم میں ایک backdoor create ہو چکا ہوتا ہے اور وہ backdoor آپ کا جس بندے نے malware بنایا ہوتا ہے یا جو بندہ آپ کے سسٹم کو exploit کرنا چاہ رہا ہوتا ہے تو وہ بندہ اس backdoor کو use کرتے ہوئے آپ کے سسٹم میں کسی بھی ٹائم پہ in بھی ہو سکتا ہے آپ کا data اٹھایا آپ اپنے سسٹم پہ دیکھے گیا اور out بھی ہو گیا پھر دوبارہ سے in ہوا تو یہ ایک قسم کا کیا کہتے ہیں اسے backdoor بھی کہتے ہیں تو malware کے یہ کافی ساری چیزیں ہیں جو کہ malware کر سکتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب ہم ہاتے ہیں اپنی اگلے پارٹ کے اندر جس کو ہم کہتے ہیں آہ malware کی ٹائپس کیا کیا ٹھیک ہے مالویر میں وائرسیز آتے ہیں وامز آتے ہیں ٹروجنز آتے ہیں ڈینسوم ویئر سپائی ویئر ایڈ ویئر روڈ کیٹس اب وائر وامز اور ٹروجنز جو ہے نا وامز اور ٹروجنز تو بہت ایک آہ سمپل قسم کے مالویرز ہوتے ہیں جس لائے فور ایکزامپل اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مائکروس آف وینڈوز کی ایک اپ ڈیٹ آتی ہے تو آپ کو ایک نوٹیفکیشن آتا ہے جی کہ اپنا سسٹم ری سٹارٹ کر لیں اپ ڈیٹ کر لیں نہیں وہ آپ کو ایک یلو قدر کا آئیکن نظر آنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ بیسیکلی اگر آپ کا جو ٹروجن ہوتا ہے نا اگر وہ آپ کی کوئی سسٹم کے اوپر ٹروجن آیا تو وہ آپ کو ایسا ضرور لگے گا کہ وہ بلکل لیجٹی میٹ سوفیئر ہے بلکل ایسا لگے گا کہ آپ بلکل ایک سے دوسرے پر ریپلیکیٹ ہوتے ہیں اور نیٹ وک کے اوپر پھیل جاتے ہیں وہ پھیلتے اس طرح ہے نا کہ آپ کے پاس ایک جگہ ہے وہاں پر دس سسٹم پڑے ہوئے ہیں تو اگر وہ دس سسٹم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹیڈ ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹیڈ ہیں تو ایک کے اوپر اگر وائرس آتا ہے وہاں آتا ہے تو وہ ایک سے ہسیکلی کرتا ہے دوسرے سے پھیلیکیٹ ہو جانا ہےывают 피اہ ON met reprodu ingenium چوتھے سے پانچ ویبر اس طرح جتنے بھی سسٹم لگے ہوتے ہیں اس ایک سسٹم کے ساتھ وہ سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں انفیکٹ ہو جاتے ہیں اسی طرح وائرسیز جو ہوتے ہیں وہ سرف ریپلیکیٹ ہوتے ہیں ایک ریپلیکیٹ کرتے رہتے ہیں اچھا اب جو آج کل بہت کٹیگریز عام ہیں نا بہت کٹیگریز عام ہیں that is ransomware spyware and addware اب ransomware کے بارے میں میں آپ کو اگر بتاؤں تو ransomware کا ورڈ جو ہے نا وہ ایک انگلیش ورڈ ہے ransom ransom سے نکلا اور ransom اردو میں کہتے ہیں توان کو تو ransomware آپ کا ایسا مالویر ہوتا ہے کہ جو آپ کے سسٹم کے اوپر موجود ڈیٹا کو انکریپٹ کر دیتا ہے اور آپ کے ڈیٹا کی انکریپشن کے بعد آپ کا سسٹم ہو جاتا ہے لاؤک اب ہوتا کیا ہے کہ جیسے ہی آپ کا سسٹم لاؤک ہوا آپ کے کمپیوٹر کے سکرین کے اوپر ایک ایسی ڈسپلی ہونا شروع ہو جاتا ہے جس میں کہتا جس نے مالویر بنایا ہوتا ہے جا یہ ایکٹر یا اٹیکر ہوتا ہے وہ یہ ڈسپلی کرواتا ہے کہ آپ کے سسٹم کی فائلز لاؤک ہو چکی ہیں اور ان لاؤک فائلز کو ان لاؤک کرنے کی کی جو ہے وہ میرے پاس ہے تو اگر آپ کو اپنے سسٹم کی فائلز تک واپس ایکسس چاہیے یا آپ ان کو ان لاؤک کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو مجھے رینسم پے کرنا پڑے گا تو وہ آپ جب تک اس کو رینسم پے آؤٹ نہیں کرتے تب تک آپ کا وہ سسٹم ان لاؤک نہیں ہوتا اچھا اب اس رینسم کے اگینسٹ ہوتا کیا ہے اچھا کئی اٹیکرز ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ وہ رینسم تو پے کرواتے ہیں لیکن وہ رینسم جو ہوتا ہے وہ ڈالر پاکستانی روپی یورو اس کی شکل میں نہیں ہوتا وہ بیسیکلی رینسم جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بیٹ کوائن کی شکل میں اب بیٹ کوائن ایک ڈیجیٹل کرنسی ہے جس میں آپ کے پاس بیٹ کوائن آپ کی ایک ڈیجیٹل کرنسی ہے جو کہ آپ کی انٹرنیٹ کے اوپر اگزیسٹ کرتی ہے اس کا کوئی کوائن کی صورت نہیں ہوتی کوئی اس میں پیپر کی شکل کی کرنسی نہیں ہوتی یہ ڈیجیٹل کرنسی ہوتی ہے اور آپ سو بیٹ کوائن پی کرنا پڑتا ہے اب بیٹ کوائن کو اگر آپ پیمر دیکھیں تو یہ سب سے زیادہ نقصان دے جو ہے یہ سب سے خطرناک کیوں ہیں ایک تو خطرناک اس لیے ہے سب سے زیادہ کہ آپ کے سسٹم کا ڈیٹا سارا لاک ہو جاتا ہے اب ایک ایک آپ اگزامپل اس کی لے رہیں کہ ایک ہاسپیٹل ہے اگر اس ایک ہاسپیٹل کا کریٹیکل سسٹم ہے اس سسٹم کے اوپر آپ کے پیشنٹس کے ریکارڈ سٹور ہیں ان کی کون سی میڈیکیشن ہو رہی ہے ان کا کون سا پیشنٹ کا کیا سوچر سیکیورٹی نمبر ہے پیشنٹ کا ایڈریس کیا ہے پیشنٹ کے نیم کیا ہے اس کے ساری لوکیشن ایڈریس فون نمبر ای میل کیا کیا میڈیکیشن چاہ رہی ہیں اب ایک وہ سسٹم ہے اس کے اوپر ایک کریٹیکل ڈیٹا سٹور ہے تو اب آپ اگر سوچ سکیں کہ اس سسٹم کی اوپر اگر مالویر آ جاتا ہے یہ رنسویر آ جاتا ہے اور وہ سسٹم لاک ہوتا ہے تو آپ کے کتنے لوگوں کا ڈیٹا سٹیک پہ چلا جاتا ہے اب اس کی ایک ریسنٹ اگزامپل جو کچھ عرصہ پہلے ایک اٹیک ہوا تھا کیا الیکٹرک کے اوپر کراچی الیکٹرک کے اوپر ہوا یہ تھا کہ کراچی الیکٹرک کا ایک کوٹل جو ہے وہ کمپرومائز ہوا تھا اور وہ رنسویر سے انکریپ کر دیا گیا تھا اور ہیکرز نے پتہ نہیں کتنے ملین پاؤنز کی ڈیماند کی تھی کہ آپ اگر ہمیں دیں گے تو ہم آپ کا ڈیٹا آپ کو ریٹان کریں گے اتر وائز ہم آپ کا ڈیٹا ڈارک وائب کے اوپر سیل کر دیں گے تو انیشلی کے الیکٹرک والوں نے اس کو سیریس نہیں لیا وہ اپنے یہ ایکسپرٹس کو انوالف کر کے بیٹھے رہے لیکن ایٹا ہوا کیا کہ ہیکرز نے پہلے دمکی دی جی کہ آپ کا ایک ہفتے کا ٹائم ہے ایک ہفتے میں آپ اگر ہمیں تاوان پہ کر دیتے ہیں تو ایک ہفتے میں اگر آپ ہمیں تاوان پہ کر دیتے ہیں تو ہم آپ ڈیٹا ریلیز کر دیں گے لیکن اگر ایک ہفتے سے ڈیڈ لائن دوسرے ہفتے میں چلی گی تو آپ کا یہ تاوان اتنے ملین یورو سے بڑھ کے اتنے ملین یورو کے اوپر چلا جائے گا لیکن آلٹی میں اتنی کے الیکٹرک نے تاوان پہ نہیں کیا تو انہوں نے اٹیکرز نے وہ ڈیٹا جو تھا وہ سارے کا سارا ڈارک وائب کے سیل کے لیے لگا دیا تھا اب اس ڈیٹا کے اندر کسٹمرز کے جو کے الیکٹرک کے یوزرز سے جو کے بل وغیرہ پہ کرتے ہیں ان کے نمبرز بھی موجود تھے اس کیا ایڈریسیز نیمز اور یہ ساری چیزیں جو تھی ان کی وہ اس کے اوپر ڈیٹا کے اندر موجود تھی تو اس کا بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے اور اس میں ڈیٹا لاؤس بہت زیادہ ہوتا ہے اور فائنانشل لاؤس بھی بہت زیادہ ہوتا ہے آگلی سلائٹ بھی ہمارے پاس اس کی ایک کیس ٹیڈی بھی ہے وہ بھی آپ کو میں شیئر کروں گا آپ کے ساتھ کے اس کی کیس ٹیڈی میں کیا کیا دیدے ہیں اچھا ایک آتا ہے سپائی ویئر اب سپائی ویئر کا کام کیا ہوتا ہے کہ سپائی سپائی آپ کو پتا ہے کہ انگلیش ورڈ ہے اور اس میں اردو میں اس کو ہم جاسوسی کہتے ہیں سپائنگ سپائنگ کو جاسوسی کہتے ہیں تو یہ ایک ایسا مالویر ہوتا ہے کہ جو آپ کے سسٹم کے اوپر چپ چاپ کسی وجہ سے آپ کے سسٹم کے اوپر آپ انسٹال ہو جاتا ہے آپ کو پتا نہیں ہوتا کہ آپ کے سسٹم پہ یہ مالویر انسٹال ہے لیکن یہ کیا کرتا رہتا ہے آپ کے سسٹم کی ایکٹیوٹیز کو مونیٹر کرتا رہتا ہے اور یہ مونیٹر کر کے آپ کے بیک اینڈ پہ جہاں پر اس نے بیجنا ہوتا ہے وہ ڈیٹیلز کو وہاں پہ بیجنا ہوتا ہے اب یہاں پر ایک چیز گوھر کرنے والی یہ ہے کہ ہم لوگ بات کر رہے ہیں صرف سسٹم کی تو یہ بات آپ کبھی بھی مت سوچئے گا کہ یہ وائرسز صرف سسٹم پہ ہی آتے ہیں ایسا نہیں ہے یہ وائرسز آپ کے کسی بھی ڈیجیٹل ڈیوائس کے اوپر آ سکتے ہیں جیسا کہ آپ کا موبائل فون ہے آپ کے پاس اگر ٹیبلٹ پی سی ہے آپ کے پاس اور بھی کچھ چیز ہے جو ڈیجیٹل واچز ہیں جو انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہیں تو آپ کا یہ مالویرس جو ہیں وہ کسی بھی ڈیوائس کے اوپر آ سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف کہیں جی کہ ہمارا لیپ ٹوپ یہ کمپیوٹر سسٹم کے اوپر آئیں گے اچھا ایک اور جو اس کی مالویر کی شکل ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں ایڈ ویر ایڈ ویر بیسیکل ہی ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ جیسے یہ کسی آپ ویب سیٹ کے اوپر جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو فوراں سے پاپ اپس نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں میسیجز کی شکل میں ایڈز کی شکل میں تو ہوتا یہ ہے کہ اکثر اوقات آہ آہ آم نوٹ سینگ کہ آہ کبھی کبھی میں کہہ دوں اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو ایڈز ہوتے ہیں نا ان کے بیک اینڈ پہ نا کوئی مالیشیس سکرپٹ ہوتا ہے کوئی مالویر چھپا ہوتا ہے جیسے ہی آپ ایڈ پہ کلک کرتے ہیں وہ مالویر آپ کے سسٹم کے اوپر آکے انسٹال ہو جاتا ہے وہ آپ کی کیا کرتا ہے کہ آپ کے سسٹمز کو سلو بھی کر دیتے ہیں ایڈ ویرز پھر آپ کے براوزنگ کی ٹریکنگ کر رہی ہوتے ہیں کہ آپ براوزر کے اوپر کیا کیا ایکٹیوٹی کر رہی ہو کیا کیا آپ نے براوزر کے اوپر سرچ کی ہے کیا کیا ویو کی ہے پھر آتی ہیں روڈ کٹس اب روڈ کٹس کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسا مالویر ہوتا ہے کہ جو آپ کے اوپریٹنگ سسٹم کی جیسے وینڈوز اوپریٹنگ سسٹم ہے نا تو یہ آپ کے اوپریٹنگ سسٹم کی سیٹنگز کو چینج کر دیتا ہے اس سیٹنگز کے چینج کرنے کے ساتھ یہی اگین میں ابھی جو بیکڈور والی بات آپ کے ساتھ کر رہا تھا جب آپ کے اوپریٹنگ سسٹم کی سیٹنگز چینج ہو جاتی ہے نا تو اس کے ذریعے در یہ ہوتا ہے کہ کئی ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے سسٹم کے ساتھ کوئی ایسی سیٹنگز کے ساتھ چھیڑا چھیڑا کی گئی ہے کہ جس سے اٹیکر کے پاس یہ چانس ہے کہ وہ کسی بھی ٹائم پر دوبارہ آپ کے سسٹم کے اندر آ سکتا ہے اور آپ کے دیٹا کو اور آپ کی چیزوں کو ویو کر سکتا ہے تو یہ بیسیکلی کچھ مالویرز کی ٹائپس تھیں کہ جو کہ ہمارے پاس نارملی ہوتی ہیں اور ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ بھی کیا کیا اب آتے ہیں کچھ کے سٹیڈیز کی طرف کہ کچھ مالویر کے فیمس اٹیکس اور مالویر کون کون سے ایسے فیمس اٹیکس ہیں جو کہ ہوئے ہسٹری میں مالویرز کے جن سے ارگنیزیشنز کو بہت نقصان ہوا ہے اور کچھ کے سٹیڈیز بھی اب پہلا اٹیک جو ہے وہ ہے وانا کرائے وانا کرائے یہ اٹیک تھا دو ہزار سترہ میں ہوا تھا اور میں نے ایک سٹوڈنٹ کی ایک سال ہوا تھا اور میں نے ایک سال ہوا تھا یونیورسٹی کو جوائن کریے ہوئے تو یہ اٹیک ہوا تھا اس ٹائم پہ اب وانا کرائے کا کیا تھا ایک وینڈوز اپریٹنگ سسٹم کی ایک ویکنس تھی ایس ایم بی سرور کی جس کو ایکسپلائٹ کیا گیا تھا اٹیکرز کی طرف سے اور انہوں نے ایک رینسم ویر ڈیویلپ کیا اور اس کو سسٹمز کے اوپر پھینکا اور اس سے سسٹمز انفیکٹ ہوئے اب اس مالویر کی وجہ سے جو سسٹمز انفیکٹ ہوئے تھے وہ آپ کے دو انڈسٹریز تھی ایک انڈسٹری جو آپ کی اس سے افیکٹ ہوئی تھی وہ تھی ہیلتھ کیئر انڈسٹری جیس خیل کر تھی ڈنسٹری ڈبای deserve sorry to interrupt you ڈجو اپکے ہیں ڈبای سر اکی ہیں لیس یہ شہر منز کککک کن 그�یش نہیں غای گنا سر آئーペام کیا کوئی مسکرین کوفر دیکھیں مجھ سے بوضعی چند انج Nanit patch مازمد دائیان جمجھے رحم کیسی طائبت یہ جائیں گے یہ تک ہر شخص کن جگے ملویر اٹیک ڈھونڈا تھا اور اس ویکنس کے ذریعے انہوں نے یہ ایڈنٹیفائی کیا تھا کہ بہت ساری ایسی اورگنیزیشن ہے کہ جو اس ویکنس جن کے اندر یہ ایگزیس کرتی ہے جو کہ مایکروسافٹ وینڈوز کا آپریٹنگ سسٹم یوز کرتی ہیں ان کے اندر یہ ایگزیس کرتی ہے ویکنس تو انہوں نے کیا کیا بیسیکلی انہوں نے اس ویکنس کو یوز کرتے ہوئے ایک مالویر بنایا جو اس ویکنس کا فائدہ اٹھاتا تھا اب انہوں نے یہ مالویر جو تھو کیا یہ مالویر جو سپیڈ کیا اس میں جو سب سے زیادہ ہٹ ہوئیں انڈسٹریز وہ تھی ہیلتھ کیئر انڈسٹری اور ایک تھی آپ کی ایڈوکیشنل انڈسٹری یونیورسٹیز کالوجیز وغیرہ اور سب سے زیادہ افیکٹ ہونے والا کنٹری جو تھا دیٹ واز یوکے یوکے کے اندر جو ہیلتھ کیئر کے سسٹمز تھے جو کہ ہسپیٹلز کے سسٹم تھے وہ کرپل ہو کے تھے ان کی ہیلتھ کیئر کرپل ہو کے رہا گی تھی and then the ہسپیٹلز پہ around I remember it was like ایٹھ ہنڈرڈ بریٹش پاؤنڈ پر سسٹم انہوں نے جانا مجھے یاد ہے آٹھ سو بریٹش پاؤنڈ پر سسٹم کے حساب سے انہوں نے پیک کیا تھا اور اب سسٹمز کو ریلیز کروایا تھا سو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ مالویر کتنا خطرناک ہوتا ہے یہ ریمسوم ویر جو ہوتا ہے اس کا حل کیا ہے اس کا حل یہ ہے کہ آپ نے اپنے سسٹمز کو ریگولرلی اپ ڈیٹ رکھنا ہوتا ہے اگر کوئی بھی اپ ڈیٹ آتی ہے آپ کے اپریٹنگ سسٹم سے ریلیٹڈ کسی سوفیل سے ریلیٹڈ ہو اس کو آپ نے اپ ڈیٹ رکھنا ہوتا ہے the next thing is tuxnet اچھا یہ tuxnet کا جو اٹیک تھا یہ 2010 میں ہوا تھا اور یہ بڑا خاص اٹیک تھا وہ خاص اٹیک اس لیے تھا کہ اس اٹیک سے ایران کا نوکلیئر پروگرام جو تھا وہ ڈیسٹرپ کیا گیا تھا میں suxnet کے اٹیک کہ ایک کہ آپ کو بتا دوں جو i heard and i read in the articles and all those stuff یہ 2010 میں ہوا تھا اورbot اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اٹیک جو ہوا تھا اس اٹیک اگر یہ اٹیک نا ہوتا تو اس کے کچھ ٹائم کے بعد ایران was about to declare itself as a nuclear power یہ ایک اٹیک ایسا تھا کہ اگر یہ نہ ہوتا تو ایران اس کے کچھ عرصے کے بعد اپنے آپ کو ایک نیوکلئر پاور ڈیکلئر کرنے کے قریب تھا اب نیوکلئر پاور کو ڈیکلئر کرنے کے لیے آپ کو پتا ہے کہ بڑی ریکوائرمنٹس ہوتی ہے جن میں سے ایک ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ کا نیوکلئر پرگرام جو ہے وہ سیکیور ہونا چاہیے وہ کسی ایسی پاور کے ہاتھ یا کسی ایسے گروپ کے ہاتھ نہ لگے کہ جو اس کا اس کا دس ایڈوانٹیج لیں تو یہ جب اٹیک ہوا تو اس کے اٹیک کے بارے میں کہا گیا جی کہ یہ ایک ایسا اٹیک تھا کہ جس سے ایران کے نیوکلئر پرگرام میں ویکنس سامنے آئی تو وہاں پر انہیں اپنا یہ پرگرام پوسپون کرنا پڑا کہ ہم اٹومک پاور ہیں اچھا اب بیسیکلی یہ اٹیک ہوا کیسے تھا اٹیک ہوا یہ تھا کہ جو اب اس کے بارے میں بہت ساری میٹس ہیں کہا جاتا ہے کہ یو ایس اے واس بہائنڈ ایٹ کہا جاتا ہے اسرائیل واس بہائنڈ ایٹ so there are many points that is a pass کے اب کون تھا کون نہیں لیکن اس کے لیے جو what knowledge i have مجھے جو پتہ لگا جو میں نے understand کی چیزیں وہ ہوا یہ تھا کہ Stuxnet جو تھا یہ ایک وائرس تھا ایک malware تھا جس کو specifically design کیا گیا تھا industrial control systems کے لیے یہ systems وہ ہوتے ہیں جو زیادہ تر آپ کی بڑی industries میں چلتے ہیں like oil and gas oil and gas cooling industries or atomic power plants تو یہ جو وائرس تھا یہ specifically atomic power plants کے لیے design کیا گیا تھا اب atomic power plant کے لیے design کیا گیا malware آپ کے عام normal system کے اوپر نہیں چلتا because reason یہ ہے کہ malware جس جگہ کے لیے design ہوتا ہے وہ اسی جگہ پہ چلتا ہے ہر جگہ پہ وہ نہیں چلتا جیسے Stuxnet ہے نا اگر آپ Stuxnet کو کسی عام laptop پہ چلائیں نا وہ نہیں چلے گا the reason is کہ اس کی designing جو ہے وہ specifically atomic plants کے لیے کی گئی تھی اب اس کا attack method کیا use کیا گیا تھا attack method use یہ کیا گیا تھا کہ ایک بندہ تھا اس نے plant کے اندر کے ایک بندے کے ساتھ friendship کی اس کے ساتھ کافی عرصہ لگا گھوما پھرتا رہا پھر ہوا یہ دی کہ اس نے اس بندے کو ایک USB ایک gift تھی اب اس USB کے اندر یہ Stuxnet وائرس موجود تھا اب وہ بندہ تھا اس نے USB کو اپنے آکے plant کے اندر اپنے drawer میں رکھ دیا اور کہا جاتا ہے کہ جس بندے نے یہ USB اس بندے کو provide کی تھی ان لوگوں کو around 6 مہینے کا time لگا تھا اس attack کی execution میں like 6 مہینے بعد کہیں جا کے اس بندے نے اپنا drawer کھولا تو اسے وہ USB نظر آئی کہ بھئی یار یہ تو کسی نے gift کی تھی اس نے جیسے وہ USB نکالی جیسے ہی اس نے اپنے وہ systems کے ساتھ لگائی وائرس پورے کے پورے ایٹامی پلانٹ میں پھیل گیا اب یہ وائرس کرتا کیا تھا بیسیکلی آپ نے اپنے سے اگر کسی نے physics پڑھی ہو تو آپ نے physics میں centrifuges کا concept پڑھا ہوگا جو uranium کے لیے use ہوتے ہیں اب وہ centrifuges جو ہوتے ہیں ان کے اوپر پنکھے لگے ہوتے ہیں اور ان پنکھوں کی constant speed ہوتی ہے جن کے اوپر وہ چلتے ہیں اگر ان کی speed تھوڑی ساری بھی اپنی ایک مقررہ اس کے حد سے تھوڑی ساری زیادہ ہو یا تھوڑی ساری کم ہو تو وہ آپ کا پورا atomic process خراب ہوتا ہے اور وہ آپ کی آگ بھی لگ جاتی ہے atomic plants کے اندر تو یہ structs net بیسیکلی کرتا یہ تھا کہ جو centrifuges ہوتے تھے نا ان کی پنکھوں کی speed کو نا یہ change کر دیتا تھا تو ہوا یہی تھا کہ جیسے ہی اس بندہ نے USB لگائی اسے نہیں پتا لگا وہ malware پورے atomic plant کے اندر spread ہوا centrifuges کے پنکھوں کی speed جو تھی وہ change ہوئی اور وہاں پر اس میں atomic plant میں آگ لگ گی تو وہ atomic plant ایران کو بند کرنا پڑا تھا اس لیزن کے وجہ سے اور پھر وہ again investigations and all those stuff but I will not go into deep details سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ malware اتنے خطرناک بھی ہو سکتے ہیں اب یہ ایک ransomware تھا بیسیکلی جو کہ آپ کو دھوکہ دیتا تھا ایک software update کی شکل میں جس لیک آپ دیکھیں کہ جو لوگ Microsoft Windows use کرتے ہیں انہیں update آرہی ہوتی ہے کچھ آپ software use کرتے ہیں کوئی بھی notepad plus ہو گیا کوئی Adobe کا software ہو گیا تو اس software کی جب update آتی ہے تو آپ کو میسیج آتا ہے کہ کے اوپر ایک ایسا software update آپ کے سامنے شکل ہوتا تھا اور آپ جیسے اس کو click کرتے تھے تو وہ انسٹرال ہو جاتا تھا اور آپ کے financial losses آجاتے تھے again system and all stuff right اچھا پھر آتی ہے malware کی case studies sony pictures attack and equifix data breach اب sony pictures اٹیک کیا تھا sony pictures اٹیک یہ تھا کہ 2014 میں یہ اٹیک ہوا تھا sony pictures کے اوپر اور 2014 کے بعد بھی ایک اٹیک ہوا تھا sony pictures کے اوپر بسیکلی یہ دونوں اٹیک جو دینا یہ ایک فلم کی reaction کے اوپر آئے تھے ایک فلم تھی تھی interview اور ایک فلم تھی اس کا name مجھے یاد نہیں ہے بسیکلی یہ north korea کا جو president ہے اس کے اوپر وہ فلم بنائی گئی تھی اور اس کے کردار کو بڑا کوئی عجیب قسم کا دکھایا گیا تھا تو north korean hackers نے sony pictures کے اوپر اٹیک کیا تھا malware کے ذریعے اور انہوں نے وہاں پہ sony pictures کو hack کیا تھا جن کا sony play station بھی ہے ان sony pictures کو hack کیا گیا اس میں سے وہ اب یہ ہوا گیا تھا بسیکلی ہوتا گیا تھا کہ جو آپ کے جتے بھی بڑی celebrities ہیں جو showbiz کے لوگ ہیں یہ لوگ اپنی pictures اور اپنی ویڈیوز جو ہوتی ہیں چاہے وہ ان کی پرسنل ہو چاہے وہ ان کی پبلک pictures گھر ہو وہ لوگ اپنی pictures کو cloud پر save کرتے جیسے اگر کوئی بندہ اپنے اپنے ایپل کا iphone use کرتا ہے جہاں پر لوگ store کرتے ہیں چیزوں کو اسی طرح گوگل پہ بہت ساری ایک کرسی اور یہ سارے شوپیز کے لوگ اپنی pictures کو store کرتے تھے تو وہ پر اٹیک کر کے سونی cloud سے بہت دیٹا کی فائننشل کی صورت میں تو یہ کچھ اٹیک تھے جو کہ famous تھے اب آتے ہیں ہم counter measures کی طرف اب counter measures میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس counter measure جو سب سے best counter measure ہے پہلا تو یہ ہے کہ جو employee یا user ہے نا اس کی awareness ہونی چاہیئے اس کو کہ بھئی آپ کے پاس online practices کی awareness ہونی چاہیئے ٹھیک ہے اب online practices کی awareness میں کیا چیز آ سکتی ہے کہ آپ کو بتایا جانا چاہیئے کہ بھئی آپ نے ویب سائٹ وزٹ کرنی ہے تو آپ نے unnecessary ads کے اوپر کلک نہیں کرنا جو آپ کے مطلب کی چیز پر کلک کرنا کسی trusted ویب سائٹ سے آپ نے software کنے all those stuff پھر اسی طرح جو سب سے minimum counter مہی technical کے لئے آس لئے آتا ہے antivirus یا antimalware solution جیسا کہ caspers کی ہے آپ کے پاس semantic ہے آپ کے پاس Avera ہے Avast ہے بہت سارے antivirus solutions موجود ہیں آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنے system کے اوپر کم سے کم antivirus solution install ایک must ہونا چاہیے اور وہ antivirus solution install ہونا that is one thing لیکن antivirus solution install ہونے کے بعد antivirus solution کا update بھی ضروری ہے کئی لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ایک دفعہ antivirus solution ان malware solution install کرتی یا اب اس کی جو update ساتھی ہیں اس کو install نہیں کرتے تو آپ نے antivirus solution کو install تو کرنی ہے ساتھ میں جو regular time intervals پہ آپ کے پاس جو update ساتھی ہیں وہ بھی آپ نے کیا کرنا ہے اپنے پاس install کرتے رہنا اچھا firewalls and ideas یہ آپ technical solutions ہے یہ ہو سکتا ہے وغیرہ شامل ہوتی ہیں اس طرح regular software updates کوئی بھی آپ software کی update آتی ہے تو آپ نے اس software کی updates کو install کرنا جیسے windows کی updates آتی ہیں کوشش کیا کریں کئی لوگ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اس بجے سے اپنی windows کو update نہیں کرتے regular updates سے time بہت لیتی ہے جب وہ آپ restart کے اوپر جاتا ہے 30% 10% 20% تو اس چیز سے لوگ hesitate کر کے نا وہ اپنی windows system کو update نہیں کرتے تو وہ ایک بڑا وہ ڈیفرن قسم کی situation بان جاتی ہے آپ کوشش کریں کہ اپنی windows کے اوپر updates جاتی ہیں not only windows کوئی ادر software کی updates بھی آتی ہے تو آپ کوشش کریں کہ اس کو timely install کریں اسی طرح least privilege principle ہے that is another thing یہ بہت technical ہے شاید آپ لوگوں کو understand نہ ہو سکے the last thing is backup and recovery اب آپ کا ransomware attack against سب سے critical اور سب سے best measure that is backup اب ہوتا کیا ہے آپ کا system lock ہو جاتا ہے آپ موجود ہے تو آپ کو tension نہیں ہوتی آپ کہتے ہو ٹھیک ہے اگر lock ہو بھی گئے تو کیا ہے میں backup کو کلین کرتے ہو وینڈوز انسٹال کی سارا پورا لیپ ٹوپ کلین کیا اور اپنا data recover کر لیا وہاں سے جا کے لیکن یہ صرف data recovery کی حد تک ہو گا اگر آپ data attacker پاس چلا گیا وہ آپ کے data کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن اگر آپ نے recovery کر نہیں ہے تو آپ backup کی طرف جا سکتے ہو تو this was end of the hour you can say presentation now we will come towards the questions answer part کے اگر کسی کو کوئی question ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے جی جی زبیر سب خوش پریہ اور یہ اگر اگر پیسی ویبینار یہ ہے کہ آپ کو ان چیزوں کے بارے میں اویر کیا جائے ایک پوزیٹیو میں کیونکہ جب ساری باتیں یہاں پر سنتے ہیں کہ کس طرح سمپل اس نے یو ایس پی لگائی اور پورا ایرانی اٹومک پروگرم کی بات ہوئی تو اس یو ایس پی لگانے سے کیا ہو کہ پورا سسٹم سمجھ ہو گیا اور وہ آگ لگ گئی تو فر دیٹ ریسن عام طور پر ہمارے یہ روئیہ ہوتا ہے پہلے بھی ریپیٹ کیا گیا تھا تو کیا ہوگا ٹھیک ہے رجی یو ایس پی مل گیا اسے میرے پاس ہو تو سمی دردی یہاں پر بھی آپ کی پروٹیکشن بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے تو ابھی آپ کے سوالات کے طرف آتے ہیں اور اس میں ایک تو جی ایس راول پنڈی مجھے وات سپ کر دیجی آپ کا انٹروڈکشن یا یہاں پی بلکہ مجھے وات بنے چونکہ زیادہ جو باکی سارے ان کو میں جانتا ہوں اور شایان اسلام آپ ہی بتا دیجی گا باد میں اچھا تو جی اسلام اسلام bangladesh او زبردست اسلام اسلام bangladesh ایلیو شایان آپ راہ آپ انٹرین ہر اور انٹرین اور جی ہو پیسی پیسی وہ پوچھ رہے ہیں کہ which type of systems can be hacked by hackers or attackers زبیر صاحب یہ پیز بتائیے گا اوکے سو یہ اس ریول پینڈی کا ایک question ہے کہ کون سے ایسے systems ہیں جن کو hack کیا جا سکتا ہے یا attack کیا جا سکتا ہے اب اس میں دو چیزیں آتی ہیں اب ایک term جو کہ سیبر سیکیورٹی میں use کی جاتی ہے term تو نہیں ہم اسے phrase کہتے ہیں کہ once your system got connected with internet stop considering yourself as safe یہ ایک سیبر سیکیورٹی میں ایک phrase use کیا جاتا ہے کہ اگر ایک دفعہ آپ کا سسٹم انٹرنیٹ کے ساتھ connect ہو گیا تو آپ اپنے آپ کو safe consider کرنا چھوڑ دیں تو ایک تو آپ کا کوئی بھی سسٹم جو کہ انٹرنیٹ کے ساتھ connected ہے وہ تو hack ہونے کے chances ہو سکتے ہیں کیوں کہ آپ کا انٹرنیٹ کے ساتھ سسٹم ہے آپ لوگوں کے ساتھ انٹرنیٹ کر بھی رہی ہو لوگوں کے ساتھ چیزیں شیئر بھی کر رہے ہو لوگوں سے ریسیب بھی کر رہے ہو ویب سائٹ بھی وزیٹ کر رہے ہو ایڈز بھی دیکھ رہے ہیں and all those stuff so once آپ کو کوئی بھی سسٹم جو کہ انٹرنیٹ سے connected ہے whether it is a mobile whether it is a laptop whether it is a desktop whether it is a tablet pc whether it is a smart watch any kind of thing وہ آپ کا compromise ہو سکتا ہے the next other thing is کہ کئی جگہ organizations ایسی ہوتی ہیں کہ جو اپنے systems کو stand alone رکھتی ہیں جس کو ہم انٹرنیٹ کہتے ہیں انٹرنیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے انٹرنیٹ ہوتا ہے کہ over the world لیکن انٹرنیٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایسا نیٹ ورک جو کہ صرف ایک organization کے اندر بنایا گیا اور جیسے ہمارے secret agents دارے ہوتے ہیں جیسے آپ کا پاکستان atomic energy commissions all those stuff تو ان کا جو ہوتا ہے وہ انٹرنیٹ نہیں ہوتا وہ بیسیکلی انٹرنیٹ ہوتا ہے کہ جو کہ آپ کے local ان کے offices کے اندر ہی بنا ہوتا ہے اور وہیں بھی چیزیں شیئر ہو رہی ہوتی ہیں انس کے ساتھ انٹرنیٹ کی connectivity کوئی نہیں ہوتی لیکن still still وہ systems بھی hack ہو سکتے ہیں just like example of Iranian attack کہ وہ ایران کا وہ جو system تھا وہ بھی انٹرنیٹ سے connected نہیں تھا لیکن اس کے لیے social engineering کا سہارہ لیا گیا ایک human کو manipulate کیا گیا تو وہ attack conduct کیا گیا تو system آپ کا کوئی بھی hack ہو سکتا ہے whether it is connected with internet or whether it is not the mode of the attack the mode of the hack can be different but it can it is possible that both situations can occur now the next i hope you got your answer the next is from what can hackers do to us by using malware and how can we protect ourselves from it so attacker can do anything with your system اس میں ایک اور اگزامپل میرے ذہن میں آئی ہے اور وہ بہت ایک اگزامپل ہے اور یہ ایک نارمل چیز ہے جو دیکھنے میں آتی ہے آپ لوگوں نے اکثر دکھا ہوگا کہ جب آپ لوگ ایک ویب سائٹ لاغن کرتے ہیں جس لائک فیس بک کی اگزامپل میں دیتا ہوں تو بہت سارے لوگوں کو گوگل کی طرف سے ایک ریمیمبر پاسورڈ کا ایک شو ہوتا ہے جی کہ اگر آپ اپنا پاسورڈ سیف کرنا چاہتے ہیں براؤزر کے اندر یا کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو فیس بک براؤزر کے اوپر لاغن کرتے ہیں لیکن وہ لاغن کرنے کے بعد فیس بک کو سائن آٹ نہیں کرتے وہ جس ٹیپ کو کلوز کر دیتے ہیں اب وہ ہوتا یہ ہے کہ اس سیشن جب وہ براؤزر آپ کا کلوز ہوتا ہے تو آپ کی فیس بک سائن آٹ نہیں ہوتی وہ آپ کا سیشن سیل بنا رہتا ہے اور آپ کا وہ سیشن براؤزر کے اندر یاد سٹور ہوتا ہے تو اگر کسی بھی بندے کو آپ کے براؤزر تک ایکسیس مل جائے اور وہ فیس بک اوپن کرے نا تو آپ سمجھ لو کہ آپ کی فیس بک کمپرومائز ہو چکی ہے بیکاوز آپ کا سیشنfernive تھا سیشن ا سیشن آئی ڈی کوکی وہ آپ کے براؤزر میں سٹور تھی تو ایک بندے نے آپ کے سسٹم پہ ایکسیس حاصل کی وہ آپ کے براؤزر پہ گیا تو سمجھ لو اگر وہاں پہ آپ نے سائن آؤٹ نہیں کیا آپ کا سیشن ایکٹیو ہے فیس بک کے ساتھ اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ فیس بک لاغ ان کرتے ہو آپ براؤزر کا ٹیب کلوز کرتے ہو سائن آؤٹ نہیں کرتے ٹیب کلوز کرتے ہو اور جب آپ دوبارہ براؤزر اوپن کرتے ہو صرف آپ فیس بک لکھتے ہو تو وہ آپ سے جوزر نیم پاسورٹ نہیں مانگتا وہ ڈیریکٹ آپ کو آپ کی آئی ڈی کے اوپر لے جاتا ہے سو آپ کے پاس یہ ایسے طریقہ کار بڑے موجود ہیں کہ اگر کوئی مالویر کے ذریعے آپ کے سسٹم میں آیا آپ کے براؤزر میں اگر کوئی چیز اوپن ہوئی تو وہ آپ کے براؤزر تک بھی ایکسیس حاصل کر سکتا ہے اور آپ کی اکاؤنٹس کو بھی کمپرومائز کر سکتا ہے so now the point is how to protect the point is that how to protect protect کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اپنے سسٹمز کے اوپر کم سے کم جو ایک solution ہے جس کو ہم انٹی مالویر کریتے ہیں وہ لگائیں the second thing is کہ پوچھش کریں کہ کسی ایسی ویب سائٹ سے صافویر کو ڈاؤن لوڈ نہ کریں کہ جو جن کی ریپوٹیشن اچھی نہیں ہے یا جو نون نہیں ہے آفیرز کو ڈاؤنلوڈنگ کے لیے نون ویب سائٹ سے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کریں کوشش کریں کہ کوئی بھی ایسی فائل کوئی آپ کو ایمیل کے ذریعے کوئی فائل آتی ہے کسی میسیج کے طرح کوئی فائل آتی ہے اس کی ایکسٹینشن لازمی چیک کریں جیسا کہ اب مالویرز ہوتے ہیں جو وہ مالویرز بوت ایک ڈاٹ ایکزیکیوٹل فائل کی شکل میں آتے ہیں تو یہ بھی ہوتا ہے اچھا اب تھوڑی ساری اس سے ہٹ کے ایک چیز بتا دوں کہ مالویرز آپ کے اتنے ہاتھ تک سوفیسٹیکیٹڈ ہو گئے ہیں کہ اکثر ان کو پکڑنا انٹی وائرس سلوشن کے بس کی بھی بات نہیں رہتی لیکن کسی ہاتھ تک انٹی وائرس سلوشن کچھ نہ کچھ کر لیتا ہے لیکن کئی دفعہ مالویر انٹی وائرس سلوشن کو بھی بائی پاس کر جاتا ہے جس لائک ایٹ گیو یو ایکزامپل میکروز میکروز آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ لوگ word excel powerpoint تو آپ میں سے اکثر لوگ use کرتے ہوں گے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ excel use کرتے ہو تو کئی دفعہ آپ کے پاس enable content کی option ہا رہی ہوتی ہے جیسے آپ enable content کرتے ہو تو آپ کی file کے اوپر working start ہوتی ہے تو enable content جو ہوتا ہے کئی دفعہ attackers اس enable content کے اندر جو آپ کا میکرو ہوتا ہے اس میکرو کے اندر بھی وائرس کو چھپا کے بھی بھیتے ہیں سامنے file ب Leyشتمیٹ شو کہ یہ مائکروسوپ ورڈ کی فائل ہے ڈاک ایکس کی ایکسٹینشن کے ساتھ آئی ہے ایکس ایکس ایکسٹینشن کے ساتھ آئی ہے کہ یہ ایکسل کی فائل ہے پی بی ڈی ایکس کی ایکسٹینشن کے ساتھ آئی ہے پی بی ڈی فائل ہے لیکن اصل میں کئی دفعہ اس کے اندر بھی وائرس چھپا ہو سکتا ہے there are chances کہ اگر وہ کسی illegitimate source سے آئی ہے unknown source سے آئی ہے non source سے نہیں آئی تو اس کے against بھی کافی آپ کو محتاط رہنا پڑتا ہے فائلز کو دیکھ کے اوپن کرنا پڑتا ہے اس کو دیکھ کے چلانا پڑتا ہے otherwise your system can get infected اچھا راسبہ بسری تو راسبہ بسری کا question ہے جی کہ is malware attack our mobile how can we protect our mobile by that type of viruses جی malware آپ کا میں نے again بتایا کہ کوئی بھی ایسا system جو انٹرنیٹ سے connected ہے whether it is a mobile whether it is a system آپ کے کسی بھی چیز کے اوپر آپ کا وائرس آ سکتا ہے وائرس آ سکتے ہیں مالورز آ سکتے ہیں اب مالورز آپ کے کئی قسم کئی ایسے مالورز ہوتے ہیں جو کہ صرف بینکنگ مالورز بینکنگ ٹروجنز ہوتے ہیں وہ بینکنگ ٹروجنز ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف بینکنگ کریڈنشلز کو collect کرتے ہیں اگر ایک بندہ ہے اس نے اپنے موبائل کے اوپر موبائل بینکنگ ایپس انسٹرال کی ہوئی ہے کسی بھی بینکنگ کی ایپ انسٹرال کی ہوئی ہے اس نے کسی بھی ایزی پیسہ کی ایپ انسٹرال کی ہے جیس کی ایپ انسٹرال کی ہے تو اگر کوئی بینکنگ ٹروجن یا بینکنگ مالورز آپ کے سسٹم کے اوپر آ جاتا ہے تو اس کیس میں بھی آپ کے پاس چانس ہوتا ہے کہ آپ کا بینکنگ کریڈنشلز بھی کمپرومائز ہو سکتے ہیں پروٹیکشن کا یہ ہے کہ جس طرح آپ کے پاس سسٹم کے اوپر مالور انٹی وائرسیز اور انٹی مالور سلوشنز انسٹرال کرنے کو ملتے ہیں اسی طرح آپ کے پاس یہی ایپس موبائل کے لیے بھی ایویلیبل ہے آپ ابھی جا کے سرچ کریں آپ کو واسٹ کا انٹی وائرس بھی مل جائے گا ایپ کی صورت میں آپ کو آویرہ بھی مل جائے گا گیس برس کی بھی مل جائے گا سو جس یو نیڈ ٹو دو کہ آپ نے ان کو انسٹرال کرنا اور اپنی پروٹیکشن کو انشور کرنا بہت سارے موبائلز ایسے ہیں کہ جن کے اندر اپنی بلٹ ان پروٹیکشن بھی آتی ہے لیکن اگر آپ ایک ایکسٹر لیئر آف سیکیورٹی کے طور پر کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں اس کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں اچھا آئی ہوب رسپا کا رسپا بسری کا کوئیسٹن آنسر ہو چکا ہوگا آئی نیکس ایس بلکل ایسا کیوں نہیں ہو سکتا دیکھیں اس کی بے آپ کو بلکل ایک کچھ عرصہ پہلے کی اگزامپل دوں گا سب کی نظروں کے سامنے سے گزری ہوگی بلو ویل بلو ویل گیم آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ طیب سال آئی تنگ سو شاید آپ نے بھی سنا ہو بلو ویل کا نام جی بلکل اس کا وہ جو ایڈونچرز کرنے ہوتے تھے اور اس کا کافی چرچہ تھا جی 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 وہی گیم تھی اب بیسیکلی اس میں بلو ویل میں ہوتا کیا تھا بلو ویل کے ساتھ جو بھی لوگ انوالو ہوتے تھے نا بلو ویل گیم کھیلنے میں شروع شروع میں تو انہیں کچھ بھی نہیں کہا جاتا تھا انہیں کہا جاتا تھا بس جیسے لیولز ہیں آپ نے پار کرنا ہے لیکن جب یہ بلو ویل سے اگلی کہانی چلی جاتی تھی نا جب اس کا لاسٹ ایج آتا تھا تو اس میں لاسٹ ایج میں کچھ اس طرح تھا کہ آپ نے کسی بندے کو قتل کرنا ہے یا آپ نے چلانگ لگانی ہے کسی بلنگ سے کوئی اس طرح کا تھا نا لاسٹ ایج آپ اور انڈروڈ نا کے اس میں فردہ لاسٹ کیا تھی کیونکہ اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے سویسائیڈ بھی کیا تھا اب اس کے بلو ویل میں ہوتا کیا تھا بلو ویل میں ہوتا یہ تھا کہ بندہ گیم کھیلنا شروع تو کھائی دیتا تھا لیکن وہ بیک اینڈ پہ جو لوگ بیٹھے ہوتے تھے نا وہ لوگ نا ان کے سسٹمز کو کمپرومائز کر دیتے تھے اب ان کے سسٹمز کی کمپرومائزیشن کے بعد ہوتا کیا تھا اب سسٹم کی کمپرمازیشن کے بات ہوتا یہ تھا کہ ان کے سسٹم کے کیمراز ان کے کنٹرول میں لیپٹوپ کی کیمراز کنٹرول میں چلے جاتے تھے مائک کنٹرول میں چلے جاتے تھے اب ایک لڑکی گیم کھیل رہی ہے اور وہ اپنے کمرے میں کوئی بھی مومنٹ کر رہی ہے لائک اگر وہ اپنا dwelling مومنٹ کر رہی ہے وہ کسی بھی قسم کی مومنٹ کر رہی ہے تو وہ کیمنٹھ کے ذریعے کیپچر ہو جاتی تھی مومن نا لیپ ٹاپ کے کیمرہ کی بات کر رہا ہوں ایون کہ موبائل کا کیمرہ بھی کمپرومائز ہو جاتا ہے جو کہ موبائل کا کیمرہ بھی کمپرومائز کر دیتے ہیں ایون ابھی میں نے کچھ عرصہ پہلے تو اپنا وہ لیپ ٹاپ کے کیمرہ سے سٹکر اٹھایا تھا میری میٹنگز تھی میں ابھی دوبارہ اس کو کور کروں گا میں اپنے پیکٹس میں یہ رکھتا ہوں چیزوں کو کہ میں اپنے موبائل لیپ ٹاپ کے کیمرہ کو کسی ٹیپ وغیرہ سے گور رکھتا ہوں اور جب مجھے ضرورت ہوتی ہے میں اس ٹیپ کو ریموف کر لیتا ہوں اور میں اس کے کیمرہ کو یوز کرتا ہوں جب آپ کا اٹیکر کے کوئی بھی چیز کمپرومائز کرتا ہے تو آپ کا موبائل لیپ ٹاپ کا موبائل کا کیمرہ اور مائکس بھی کمپرومائز ہو سکتے ہیں آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ آپ کو واش بھی ہو سکتا ہے آپ کی وائس ریپارٹ بھی ہو سکتے ہیں اگر آپ کوئی بات کر رہے ہیں تو کمپیوٹر گیمز کمپیوٹر گیمز بھی ایک سورس ہیں اس طرح کے مالویرز کے انٹرڈکشن کا سسٹم کے اندر اور اس کے ذریعے کسی بھی کسم کے ڈیٹا پریج کا شاہین آسام ہے بچوں کی گیمز میں ان سے ریلیٹڈ کوسٹن پوچھے جاتے ہیں لوکیشن وغیرہ جی بلکل اور اس طرح سے بھی انفرمیشن رہی جاتی ہے اور اسپیشلی اینڈ میں سویسائیڈ والا سین تھا بلکل یہ اس کا بلو ویل کا چاہت سا چرچہ ہوا تھا اور کئی ایسے واقعات ہوئے تھے جس میں مرڈرز بھی ہوئے سویسائیڈ بھی ہوئی اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ بیسیکنی دیکھیں ہمارا مائنڈ جس ماحول میں رہے گا اس کو قبول کرے گا ٹھیک ہے نا سیمپل بات ہے جیسے آپ چلتے ہوئے جا رہے ہوں آگے آپ کو کوئی دوست ملے وہ سیمپل آپ سے اتنا کہہتے بڑے کمزور لگ رہے ہو اور چل بھی ٹھیک نہیں لے کیا بچہ ہے آپ ایک دم سوچیں کہ ہمیں تو کمزور بھی ہو جاؤں اسی طرح سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ آپ جاتے ہیں میڈیکل ٹیسٹ کے لیے اور خدا نہاستہ آپ کی میڈیکل رپورٹ تبدیل ہو جاتی ہے کسی کے ساتھ تو ڈاکٹر آپ کو دیکھے آپ کو اچھا یہ بھی ہے رات کو یہ بھی ہوتا ہے درد بھی ہوتا ہے فوراں میں لگتا ہے کہ بلکل یہ ساری تقریف میں بھی موجود ہے تو یہاں پہ پورے کا پورا یعنی ہومن مائنڈ کو کیپچر کیا جاتا ہے اور جب کیپچر ہو جاتا ہے تو پھر جو یعنی اپنے اشاروں پر اوپر نچاتے ہیں اور اس میں ہم یہ نہیں کہتے کہ بندہ بچ جائے گا فوراں میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ برائی کے قریب بھی نہ جائیں یعنی شروع سے ہی آپ اس کو نیگیٹ کریں ہاں اگر یہ ہم سمجھیں کہ نہیں چلیں جا کے دیکھتے ہیں کیا ہوگا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو بچ جاؤں گا تو اس میں پر بڑا ناممکن سی یہ بات ہے یعنی یاد ہونا تیب صاحب you are right اصل میں you are right about this کہ برائی کو شروع سے کرنا چاہیے لیکن اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر تو اس میں دو سٹیپس انوال ہوتے ہیں اگر آپ وہ دو سٹیپس کر لینا شروع سے تو آپ کے پاس بڑا چانس ہوتا ہے بچنے کا اچھا first thing میں یہ blue whale والا case آپ کا بتاتا ہوں یہ suicide والا کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو بچ گئے تھے اس طرح کے اس گیم کے چکر میں جو survivors تھے اس گیم کے ان سے جب یہ چیز investigate کی گئی تو انہوں نے یہ چیز reveal کی تھی کہ بھئی ہم لوگوں کا data ہم لوگوں کی sensitive information کے پاس موجود ہوتی تھی اور they pushed us to do some kind of stuff like اب اس میں ہوتا تھا کہ کسی کو کہہ دیا جی کہ رات کو دو وزے کا ٹائم ہے اور آپ نے اکیلے بیٹھ کے horror movie دیکھنی ہے اسی طرح اس کو کہا جاتا تھی کہ آپ نے فلانس بننے کو جا کے مارنا ہے آپ نے اپنے کسی دوست کو مارنا ہے آپ نے کسی بلوسی کو مارنا ہے آپ نے چھت پہ جانا ہے چھلانگ لگانی ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے تو جو survivors تھے انہوں نے اس طرح کی details gear کی دی باقی جو شاہین آسم کا question ہے بچوں کی games والا تو میں اس میں کہنا یہ چاہوں گا کہ کئی آپ کے پاس fake games بھی موجود ہیں اس کے اوپر play store کے اوپر not on apple store apple store is relatively secure than play store google play store کے اوپر کئی ایسی games بھی موجود ہیں جو صرف بچوں سے data لینے کے لیے استعمال ہوتی ہیں یا ان کے سسٹم تک یا موبائل تک ایکسیس کرنے کے لیے use ہوتی ہیں اچھا اس میں ایک اور چیز یہ ہوتی ہے basically کہ یہاں پر جو چائلڈ آپ کی فیملی پروٹیکشنز کے سوفیئرز اور کچھ اس طرح کی ایپس بھی موجود ہیں جن سے آپ نہ اسے وہ کر سکتے ہیں اپنے بچوں کے سسٹمز کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں آپ نے صرف وہ جیسے ہم sorry again the correct word is parental controls اس میں آ جاتے ہیں parental controls ایپ ہوتی ہیں جو آپ انسٹرال کرتے ہیں بچوں کے اوپر اور وہ بچوں کے سسٹمز موبائلز کے اوپر انسٹرال کر دیتے ہیں تو وہ بچوں کے موبائلز کی جو جو اکٹیوٹیز ہیں وہ آپ کو پتہ لگ رہی ہوتی ہے کہ بچوں کے اوپر موبائل کے اوپر کیا کیا اکٹیوٹیز ہو رہی ہیں تو دیر آر ملٹیپل کنٹرولز بیٹر ہم پیرنٹل کنٹرولز کی کسی دوہر دن بات کریں گے کیونکہ جو ہمارا ٹاپک تھا وہ آج مالڈرز کا تھا تو آئی ہوب کے we are about to end our session like marchment کا ٹائم ہمارے پاس رہ گیا اور آئی ہوب کے جسنی بھی میں انفرمیشن دے سکا اپالوجیز فور دس کے میں پیکٹیکل ڈیمونسٹریشن کی طرف جانا چاہ رہا تھا بات ڈیو تو سم ٹیکنیکل ڈیشوز سسٹم ڈیشوز کی وجہ سے میں نہیں کر پایا سو آئی ہم آئی ٹائی ٹو پرپیر اٹھ بائی آئی ہو فوری آئی ٹائی ٹو پرپیر آج ہیں جن سے میں آپ کو یہ رنسم ویئر کا کنسپٹس ایکسپلین کر سکوں کہ کس طرح سسٹم لاکھ ہوتا ہے اور ایک کی سٹوک لاگنگ والا کرتا ہوں جی زبیر صاحب بہت بہت شکریہ اور ہمارے پاس سارے پارٹسیمنٹس بھی موجود ہیں آئی ہمارے پاس سارے پارٹسیمنٹس آلسو اب یہاں پہ یہ فری ویبینار سیر پر سیف ان کا مقصر یہ ہے کہ ہمیں سیکیورٹی کے حوالے سے نئی ٹیکنیکس کے حوالے سے جو بھی نئی ریولوشنری ایکٹس آ رہے ہیں یا چینجز آ رہی ہیں تو اس کے بارے میں ہمیں اپ ڈیٹ رکھا جائے ٹھیک ہے اور آپ سب کو بہت شکریہ انشاءاللہ انشاءاللہ ہم ریلیئر کریں گے اور جو پیکٹیکل پورشن رہ گیا ہے تو وہ انشاءاللہ ہم کور کریں گے اور اس کے علاوہ جیسے واتس اپ گروپ کو آپ کو پتا ہے اور اس میں آپ اپنے باقی پارٹسمنٹس دوستوں کو بھی شامل کر سکتے ہیں چونکہ جتنے زیادہ لوگوں کو تک یہ انفارمیشن جائے گی تو اتنا بہتر طور پہ وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکیں گے ٹھیک ہے نا تو آنے والا دور اسی چیز کا ابھی ابھی بھی آپ دیکھیں کہ دنیا کے کسی کونے میں باقاعدہ جنگ نہیں ہو رہی ہے یعنی کسی نے زمین کے لیے جنگ لڑی جا رہی ہو یا قبضے کے لیے جنگ لڑی جا رہی ہو تو ابھی یہی والی جنگ آپ کے ڈیٹا کی جنگ ٹھیک ہے نا تو اس کے بھو بھی میں ایک ریسرچ پارڈ آتا تو اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ سب سے پہلے زمین پہ جنگ ہوتی تھی کہ جس کے پاس زیادہ ایریہ ہوگا سکندر اعظم کام سکتے ہیں بڑے بڑے فاتحے گزریں پھر اس کے پاس ریسرچ کی جنگ آئی ٹھیک ہے نا جو جہاں پہ دیکھا کوئی اچھے ریسرچ ہیں تو اس طرح چلتے چلتے ابھی جو جنگ ہے وہ ڈیٹا کی ہے مثلا ہمیں جو جتنا بھی آپ کے ساوٹوئرز یوز ہو رہے ہیں وہ سارا ہمارا ڈیٹا گٹھا کر رہے ہیں آگے اس ڈیٹا کو بقاعدہ بیچا جاتا ہے جیسے ڈاک ویب کے حوالے سے زبیر صاحب نے ہمیں بڑی ڈیٹیل میں سارے ساری بات بتائی تھی تو سو انشاءاللہ we will be keep on learning and I am thankful to all of you جیسے جس ایڈیشن to your point میں ایک بتا دوں آپ کو کہ normally آپ کے پاس پریویس اگر یہاں سے آج سے کچھ عرصہ پہلے تک دیکھا جائے تو ہمارے پاس صرف چار وار ڈیمینشنز ہوتی تھی چار وار ڈیمینشنز ہوتی تھی جن میں سے ایک آپ کی لینڈ ڈیمینشن ہے جیسے ہم زمینی جنگ کہتے تھے ایک ہمارے پاس تھی ایئر ڈیمینشن جیسے ہم فضائی جنگ کہتے تھے ایئر فورس کے جو لڑی جاتی تھی ایک ہمارے پاس کئی جاتے تھی سی ڈیمینشن جو کہ سمندل میں جنگ لڑی جاتی ہے نیوی کے تروں اور ایک تھی ہمارے پاس تھی ایٹموسفیر ڈیمینشن جس میں آپ کے راکٹس لانچ کیے جا سکتے ہیں ایٹموسفیر کلائی سٹیشن سے راکٹ لانچ کیے جا سکتے ہیں لیکن اب جو فیفت ڈیمینشن آئی ہے that is سائبر سپیس آپ کی یہ جو انٹرنیٹ کی سپیس ہے اس کو فیفت وار ڈیمینشن کا نام بھی دیا گیا ہے کہ اب وار ڈیمینشن میں آپ کا اتنا زیادہ کردار جتنا سائبر سپیس کا ہوگا اس سے زیادہ آپ بلیف نہیں کر سکتے اور جس لاس تینگ بیفور کوئنگ کہ جب پاکستان نے انڈیا کے تیارے گرائے تھے فیبرری میں فنٹی نائنٹین میں تو اس ٹائم پہ آئی انڈرسٹین کہ مجھے ائر فورس کے اندر کے لوگوں نے بتایا تھا کہ ہم نے ملٹیپل لیول نمبر آف اٹیکس ہم نے روکے تھے اپنے ائر فورس کے نیٹ ورکس کے اوپر انڈیا کی طرف سے اس ائر ریوینج یا ایک ہم نے کا اٹیک اور اور فر اے پر انڈیا کی آپ سیبر سیبر سیچے آئی انڈیا کی طرف شکریہ ہے جی جی بہر بلکل تینکو جی سبیر ساہب اور آل ادھے پارسیمٹس ہمیں گے انڈیا کی سیچن تھاکو بہر بہر مچ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وری